حضرت یہ حقوق العباد کی بات چل رہی تھی اور آج کل جو ہے بہت سے حقوق ایک دوسرے کے سر پر ہوتے ہیں لیکن ایک جو سب سے اہم حقوق ابھی جس کی اپنے نشاندی بھی کی وہ غیبت اب یہ غیبت ہے کیسا ہے کہ یہ بہت عام مرض ہو چکا ہے ہر ایک دوسری کی کرتا رہتا ہے اکثر تو اس کی تلافی کیسے کی جائے اب کیا صاحب اقو بتایا جائے کہ میں نے آپ کی فلاں موقع پر غیبت کی آپ کے بارے میں فلاں بات کی یا بس ایک موٹی سی بات کر دے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر کسی قسم کی میں نے آپ کے حق میں کوئی تلفی کی کیا صورت ہونی چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں فقہ نے لکھا کہ غیبت کی تفصیلات بتانا ضروری نہیں ہے پہ اتنا بتانا کافی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو خلافی حقیقت تھی یا میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی تو آپ مجھے معاف کر دیجئے وہ کہا کہ جی میں نے معاف کر دیا لیکھیں غیبت نہ بتانے بیٹھ جائے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ 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 کہہ دیا تھا تو اس لئے کہ اس کہنے میں اس کا دل اور بڑا ہوگا وہ سوچے گا یار یہ آدمی اچھا یہ سوچتا ہے میرے پارے پر یار اچھا بندے نے یہ کہہ دیا تو اس کے دل پہ بوجھ آ جائے کہ ایک کو دورت آئے گی کیونکہ دل کا اختیار تو بندے کے پاس نہیں ہے اس لئے غیبت کی تفصیلات میں نہ جائے ایک جنرل ہی اس کو کہہ دے کہ جی میں نے آپ کی حق میں بعض لوگ یوں لکھ دیتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غیبت آپ کی حق میں کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں پھر اگر کیا ہوتا ہے آپ اس میں پھر اپنی تڑ قائم رکھ رہے ہیں پھر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یا یہاں بچا لیں کہ کل آخر میں کیا ہوگا تو صاف کہیں کہ جی میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی بہت موقعوں میں میں نے آپ کے بارے میں گھٹیا بات کر دی تھی اور اہم خام کو میں نے آپ پہ تعمت لگا دی تو آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ اقرار کر کے اس کی ڈیٹیل نہ بتائیں لیکن جنرل اقرار کریں اور وہ پھر کہیں کہ جی میں نے معاف کر دیا اب معافی ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ نکتہ آج حضرت سمجھ آیا کہ اس طرح کہنے سے اپنا نفس بھی ٹوٹتا ہے کوئی جھکتا ہے اگر عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کے بارے میں میں نے کوئی حق تلفی کی تو اب تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس میں نفس اتنا ہی اکڑا رہا کچھ بھی نہیں ہوا جھکا نہیں خاص طور پر حج میں جب جاتے لوگ اکثر ٹیکس آتے ہیں آج کار یہ بھی ہوگا ٹیکس میں لکھ دیا جی کہا جی اگر آپ کے حق میں میں نے کوئی کوتائی کی آپ کے اگر میں نے کوئی غیبت کی تو آپ کا دل دکھا میری کسی بات سے تو معاف کر دیجئے میں حج میں جا رہا ہوں بلکل بھئی اگر مگر کیا ہے تو آپ نے کی ہے تو بتاؤ کہ میں نے کی ہے کہ جی میں نے آپ کے حق میں ایسی بات کی میں نے غیبت کر دی تھی تو میں نے جھوٹی بات آپ کے بارے پھیلا دی تھی میں بہت شرمندہ ہوں میں چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے تو کامل کپن نفس توڑا سو توڑے نا تو اگر میں تو آپ کو بچت کے راستے ہیں اس لئے سامنے والا پھر کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا اب معافی ہو جاتی ہے بچت کے راستے ہیں